بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکیس رمضان مبارک ہے جس میں مولا کائنات علیہ عبدالعہ السلام کی شہادت ہوئی نسکی صبح تھی جب آپ کے ضربت لگی یعنی تلوار کا وار جو ابن ملجیم عبدالرحمن ابن ملجیم نام کے ایک انتہائی شخی اور بدبخش شخص نے امام کے سر کے بعد تلوار بانی جائے اس کی پیشنگوئی رسول اللہ بہت پہلے کر جو گئے تھے ایک مرتبہ رمضان کے فضال بیان ہو رہے تھے مولا علی سوال کرتے جاتے تھے رسول جواب دیتے جاتے تھے یہ کہا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مولا علی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا مجھ سے کوئی گفتاخی ہو گئی ہے یا آپ کے آنکھوں سے آنسو کیا جاری ہے تو رسول اللہ نے فرمایا یہی رمضان کا مہینہ ہوگا جب تمہاری ڈاڑی تمہارے خون سے رنگ جائے گی اور دنیا کا شقی ترین انسان تمہیں شہید کرے گا تو تین دن تک ہمارا آقا تڑپتا رہا کیونکہ سر کے اوپر تلوار کا زخم بھی تھا اور جو تلوار بجھائی تھی ابن ملیم نے وہ عرب کے تیز ترین زہر سے بجھائی تھی اس کے وجہ سے جہاں زخم کی تکلیف تھی مہاں زہر کی تکلیف بھی تھی امام امام تین دن تک تربتے رہے لیکن ان تین دن میں بھی کردار کی بہترین مثالیں امام نے قائم فرمائی ہے جس وقت ابن ملیم سامنے آیا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اسے امام کے سر کا خون ٹپک رہا تھا لیکن امام نے نہ اس تلوار پر نگاہ ڈالی نہ اس ٹپکتے پر خون پر نگاہ ڈالی بلکہ ابن ملیم کی چہرے پر نگاہ ڈالی تو اس کا چہرے کا رنگ جو تھا وہ زر اور اس کے ہوت جو تھے وہ خشک تھے امام نے فرمایا لیکھتا ہے ابن ملیم پیاسا ہے ایک دودھ کا پیارا مولا کے لیے لائے گیا تھا تو امام نے اشارت فرمایا امام حسن سلام سے کہ اے حسن تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ ابن ملیم کے لیے بھی ایسے ہی دودھ کا پیارا لے کر رہا ہے جب تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی اس وقت تک میں اپنی پیاس نہیں بجھا ہوں گا یہ آلہ ترین کردار کا نمونہ ہے جو مولا نے پیش کیا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس نے اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس نے ایک ضربت ماری ہے تو تم بھی ایک ہی ضربت مارا اور اگر میں زندہ رہا تو یہ میرے کے اوپر ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں جو اس کو سزا دوں آپ دیکھیں کہ اسی عالم میں بھی آپ کو علم کے پھیلانے کی بھی کوشش کی تھی آپ نے اسی عالم میں جب سر کے اوپر ضربت تھی اور جب جسم کے اوپر اور ذہن کے اوپر زہر کا اثر تھا اس وقت بھی امام نے اشارت فرمایا تھا کہ سلونی سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو ابھی علی زندہ ہے ابھی علی موجود ہے اور اس پر لوگوں نے آ کر سوال کیے ہیں اور مولا نے اسی عالم میں کہ جس پر انسان بھول نہیں سکتا ہے عصفت انسان کے حواس کام نہیں کرتا عصفت انسان کے دماغ کام نہیں کرتا ہے عصفت جوابات دی ہیں مولا علی نے علمی جوابات دی ہیں تو اگر یہ دیکھا جائے بہت ہی عظیم شخص اسی کی یاد میں جلوس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام کے شہادت کی خبر پھیلی ہے تو جتنے نان مسلم تھے یہودی جیوز عیسائی کرسچن وہ سب کے سب گھروں سے اپنے سر پیٹتے ہوئے نکل آئے تھے سر پیٹتے ہوئے نکل آئے تھے اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میرا باپ دنیا سے عصفت ہو گیا میرا باپ دنیا سے عصفت ہو گیا جیسے کربلا بھی ایک میسیج دیتی ہے تو اکیس رمضان کا وہ کیا میسیج ہے جو لوگوں کا اڈاپٹ کرنا چاہئے دیکھئے میسیج ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ دشمن کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا اور اس کے بعد امام کا ایسا سلوک تو حکومت ان پر جو اقلیتی تھی جو منورٹیز تھی ان کے ساتھ امام کا ایسا سلوک تھا کہ اپنے امام کو وہ باپ سے بڑھ کر سمجھتے تھے اسی لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو اپنی حکومتوں میں بھی وہ حق نہیں ملا کہ جو حضرت علی نے ہمیں اپنے حقوق دیئے لہذا ہی ہمارے باپ سے بڑھ کرنا تھا تو جس طرح سے مسلمانوں نے غم منایا تھا جس طرح سے شیعوں نے غم منایا تھا اسی طرح سے جو دوسرے نان مسلم سے وہ بھی مولا علی کا اسی طرح سے غم منا رہے تھے تو یہ غم بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کا سلوک اس سے بہترین سلوک تھے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مولا کی شخصیت جو ہے فاہ آج کی حکومتوں کے لیے عوام کے لیے بھی پبلک کے لیے بھی سیاستدانوں کے لیے بھی حکمرانوں کے لیے بھی آج بھی بہترین مشل اراع کی حیثیت لگتی ہے اور آج بھی بہترین درس امام کے ذریعے سے دنیا کو پہنس رہا ہے شکریہ